بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وظائف کے مقدس سلسلے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ناظرین کرم اللہ تعالیٰ نے دن کمائی کرنے کے لیے اور رات نیند بھرنے کے لیے پیدا فرمائی ہے لیکن بدقسمتی سے سوشل میڈیا کے آنے کے بعد ہمارے نوجوانوں اور بعض بڑوں کے ہاتھوں میں جب موبائل آیا یا لیپ ٹاپ آیا تو دیکھا گیا ہے کہ وہ رات بھر جاگتے ہیں اور پھر دن بھر آفسز میں شاپ پہ اونگتے رہتے ہیں یہ فطرت کے خلاف ہے آپ اگر غور کریں تو پروردگار عالم نے جو تخلیقات فرمائی ہیں رات بھر بکری سوتی ہے اور اس کے جو جانور ہیں جو اس کی اولاد ہے جو اس کی آگے افضائش نسل ہے اس میں برکت بہت زیادہ ہے ہر سال قربانی کے موقع پر جانور زیبا ہوتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا میں لیکن بکریوں ختم نہیں ہوتی اور دوسری طرف رات بھر کتہ بھونکتا رہتا ہے اور دن بھر سوتا رہتا ہے اس کی نسل میں برکت نام کی کوئی چیز نہیں ہے برکت وہیں ہوگی جہاں فطرت کے ہم آنگ زندگی گزاریں گے اس لئے کوشش کرنی چاہیے کہ رات بھر نیند کی جائے لیکن بعض آباب سونے کی بڑی کوشش کرتے ہیں اور نیند آ بھی جاتی ہے بعض افعہ بدخوابگی ہوتی ہے یا پھر کوئی ایسا برا خواب دیکھ لیتے ہیں پریشان خواب دیکھ لیتے ہیں کہ پھر اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور پوری رات سونے کی لاکھ کوشش کرتے ہیں لیکن سو نہیں پاتے تو ایسے میں جس کو یہ پرابلم ہو تو اسے چاہیے کہ قرآن عقیم کی سورہ یونس آیت نمبر 64 پارہ نمبر 11 ہے قرآن عقیم میں پروردگار عالم فرماتا ہے اس کو لکھ کر گلے میں ڈال لے یا سوتے وقت گیارہ برتبہ اس آیہ مقدسہ کو عادتاً پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں انشاءاللہ بدخوابگی سے محفوظ رہے گا خوابِ بد اسے نہیں آئیں گے اول آخر درودِ پاک نبی آلِ نبی کی بارگاہ میں پڑھنا کبھی نہ بھولیے مزید رانمائی کے لیے سکرین پر موجود فون نمبر کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بے اشکریہ